کیا خان صاحب کہیں کسی بند گلی میں تو نہیں چلے گئے یا آپ نے یہ نوٹس کیا ہو کہ ان کا عظم مزید بڑھ گیا ہے یہ ایک نظریہ ہے چلتا پرتا بریدنگ عمران خان کو یہ درانی چکتے ایسے آپ لوگ صرف یہ لانگ مارچ کو بطور لانگ مارچ کنٹینیو کر کے جلسہ کر کے واپس آ جائیں گے یہ کیوں میں آپ کو بتاؤں یہ تو سٹریٹیجی کا زوال آپ پوچھ رہے ہیں آپ کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے اس قاتلانہ حملے کے بعد وہ ریکاور ہو رہے ہیں اب ملاقات ایک تو بتائیے کیسی رہی کیا خان صاحب کہیں کسی بند گلی میں تو نہیں چلے گئے یا آپ نے یہ نوٹس کیا ہو کہ ان کا عظم مزید بڑھ گیا ہے اور بزید ایکٹیولی وہ سٹرائک کرنے لگے ہیں کاؤنٹر سٹرائک اگر تو تھوڑا سا وہ چل سکتے نا تو وہ آج کنٹینر پر دوبارہ کھڑے ہوتے دیکھیں یہ میں آپ کو میں نے آپ کو عمران خان ڈیفائن کیا ہے تھوڑے سے پندرہ بیس سیکنڈ میں ایک دو منٹ میں جو بھی میں کر سکا ہوں کو ڈیفائن یہ ایک نظریہ ہے چلتا پرتا بریدنگ عمران خان کو یہ ڈرانی چکتے ایسے یہ عمران خان کو یہ کیا ڈرائیں گے ان کو تو جن کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے کال ان کو پتے نہیں حکومت کسے چلا نہیں یہ کیا ڈرائیں گے عمران خان کو وہ بالکل پور اعظم ہے وہ بالکل ریلیکسٹ ہیں انہوں نے اور کوئی کل وہ سراج الکس آب آئے تھے ان کے ساتھ دی ہوئی اور بھی کچھ لوگ آئے میں اپنی فیملی سے مل رہے تھے انہوں نے کسی کام سے بلائے تھا پھر ہماری رات کو لیڈرشپ کی میٹنگ تھی وہ بالکل ریلیکسٹ ہیں وہ تو صرف ہم ساروں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ we cannot یعنی کہ یہ پلان ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا کیا کرنا آگے ہم بڑھ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے آج دیکھ رہا لیڈرشپ تھی اور بڑھ رہے ہیں ہم آگے عمران خان ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتے لیڈر یہ ریل لیڈرشپ کی جو قوالٹیز ہیں اللہ کرے کوئی لکھے کہ عمران خان کی قوالٹیز وہ خطب زبردست یعنی کہ وہ بالکل مرد مومن ایمان والا انسان ہے اس سے زیادہ میں آپ کو کیا بولوں آجا علی زیزی صاحب تو آپ لوگ صرف یہ لانگ مارچ کو بطور لانگ مارچ کنٹینیو کر کے جلسہ کر کے واپس آ جائیں گے فردر پلاننگ کیا ہوئی ہے یا آپ نے بیٹھنا ہے وہاں جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے یہ کیوں میں آپ کو بتاؤں یہ تو سٹرائٹیجی کا سوال آپ پوچھ رہا ہے سٹرائٹیجی کا سوال تو میں پوچھ رہا ہوں نا کچھ تو پبلک کو بتائے نا پبلک اپنا زادہ راہ ساتھ لائے اپنا سامان ساتھ لائے ان کو پتا ہو کہ ہم نے کتنے دن تھنڈ میں بیٹھنا ہے اسلام آباد کے اندر یا پنڈی کے اندر پبلک کو یہ سمجھانی چاہیے کہ تاریخ پڑھیں جب ایک شخص نکلتا ہے اکیلا اس کا ساتھ دینا اور نہ دینے میں کیا فرق رہا ہے تاریخ کیسے لکھی گئی ہے ان کا جنہوں نے ایک اکلوتے کا جو حق پکڑا اس کا ساتھ دیا اور ان کا جو بھاگ گئے در پر ان کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے سو پبلک کو چاہیے کہ جب اسلام آباد یا اکپنڈی یا اسلام آباد جب پہنچیں گے اور جو خان صاحب آخری کال دیں گے جو وہ خود لیڈ کریں گے وہاں پہ پہنچیں گے جوائن کریں گے لیڈ کریں گے انشاءاللہ اس وقت تک ان کا وہ تھوڑا سا ایسا ہو جائے گا کہ وہ موو کر سکیں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس طرف یہ کتنی دنیا ادھر پہنچے گی نہیں پبلک تو ڈیفنیٹلی پہنچے گی علی زیدی صاحب لیکن ساتھ سوال یہ ہے کہ جس طرح ہمارا کرکٹ کے میدان کے اندر اب انگلینڈ سے دوبارہ پالا پڑھنے جا رہا ہے جس طرح نائنٹی ٹو میں فائنل کے اندر پڑھا تھا وہ تو سیاسی میدان نہیں ہے وہ کھیل کا میدان ہے آپ لوگ سیاسی میدان کے فائنل کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کا ٹاکرہ اسلامبال سے ہے یا دوسرے جنوہ شہر سے ہے ہمارا ٹاکرہ اس سوچ سے ہے جو یہ کہتی ہے کہ وہ انٹیکشیبل ہے اس ملک میں ذرا مجھے بتائیں نا کہ اس ملک میں وزیر آزم سے لے کے فواقی وزیر یا چیف پنسٹر یا سوبائی وزیر یا ایڈوائزر یا بائیس گریٹ کا بیوروکرات زمانت کی اوپر سب کوئی جنوہ لگ سکتا ہے لیکن کیا جرنیل یا جج لگ سکتا ہے ان کے اوپر ایفائی رہی نہیں کرتی یہ ایک آپ کا کوئیسچن کوئیسچن آپ کا بڑا ویلڈ ہے لیکن جب آپ صوبے کے اندر حکومت اپنے ایلائز کی دیکھتے ہیں تو وہاں پر مسائل یہ ہیں کہ آپ کے اپنی مرضی کی مطلوبہ ایف آئی آر درج نہیں ہو پاتی اس میں بھی سب کا قصور ہوگا کہیں نہ کہیں لیکن آپ کے ایلائے کی یعنی ان حکومت کا بھی تو قصور ہے اس کو بھی تو کبھی قصوروات ٹھہرائیں ام ٹاکنگ آباوٹ پی ایمل کیوں دیکھیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آپ کو اس سے دازہ ہو جانا چاہیے کہ where does the real power lie اصل طاقت کہا ہے عوام میں نہیں ہے کانسٹیٹوشن میں نہیں ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں میں نہیں ہے الیکٹرڈ ریپیزنٹیٹیوز میں نہیں ہے تو پھر کدھر ہے یہ تو دنیا کی آنکھیں ویسی کھل گئی ہیں میں کیا آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی جے آئی ٹی جو بن رہی ہے صوبے کے ساتھ اس میں سے کچھ نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ جے آئی ٹی کے اندر سے جو صوبے نے بنائی ہے انشاءاللہ 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 اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا یہ مارچ کی تو زبردست کوریج تھی بول کی پرابلی سب سے پیس تھے سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے